اچھا جی ایک مسئلہ چھوٹا جائے جلدی جلدی سمات فرمالا وہ فرمان دینے کہ گسل دین واسطے لطا جڑی ہیں یعنی وہ کدر ہونے چاہیے دینے مو کدر ہونے چاہیے دینے مردے دا جی دو جگرسل دا ہے وہ دیکھ لطا کدر ہونے چاہیے دینے اصل چودہ مو مغرب ہونے چاہیے دینے مو ہوا دا ایسے ساڑے پاکستان دے مطابق بیت اللہ ہونے چاہیے دینے یعنی اللہ دے کاروالی مو چیرہ ہونے چاہیے دینے وہ جی میں کر سکتے ہوگی کرلو وہ دا چیرہ کابیہ لو یہ دو جنسل ہوگی وہ جی میں کر سکتے ہوگی کرلو مرور مراد کے کرنا تاہاں کرلو جی صدہ کرلو لطا دھروں در روڑیاں ہیں یار میرا مو انتو اڈیا لے مرے پیر کے ایتشان لے مو تو اڈیا لے پیر میرے کدر میں مو تو اڈیل کرنا ہے مو تو اڈیل کرنا ہے جی لیٹے بندے میں لیٹا آئی تھے مو تو اڈیل کرنا ہوئے پیر پیر کدر کرنا پٹھا لیٹے کا اٹھا ہوگی کھاں کا مردے دیگہ لو رہی ہے زندہ دیتنی نہ ہو رہی زندہ بندہ تو ہو سکتا ہے اپنے لٹا ہی در ہوں کرنا ہے اٹھا اٹھا کے تو اڈیلوں بیکھے مو انتو چرا فوت ہوگیا ہے مو ہوتا لئیتے کرنا ہوئے لٹا نہیں دے کرنیا پہنے دیا نے ساڑھے ذہنے چھ مو ہوندہ ہے لٹا نہیں ہوندیا اور اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اے سپا سے لٹا کے شمال اور جنوب دا تو تھوڑا چیرہ بھی پھیرے جا سکتا ہے اگر وہ مطمئن نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں تو اسے اگر چیرہ تھوڑا جب مولنے دیو اے سپا سے تو کوئی گرنے ہے کوئی ہر جڑ گرنے ہے ٹھیک ہے چیرہ برحال وہ دقا بیار ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے جناب وقت تھوڑا لگ گیا ہے میں جناب نے سامنے جناب موضوع پڑھ رہے ہیں خالق فرما دے ہم اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے جو قوم اپنے نفسوں کو تبدیل نہیں کرتے نفس تبدیل کرو گے تو اسی حالت تبدیل کر دیں گے میں چونکہ کل موضوع مکمل کرنا چاہنا پرسوہ زاداری تو پڑھنا چاہنا اس واسطہ میں انہوں اندر جنہی افرت فریعت اسی سوچ نہیں سکتے بلا مبالکہ یعنی میں انہیں چرچکے میں انہوں کبر کرنا کیونکہ میری قدم داری ہے میں انہوں کبر کرنا ادھے آخری ساجرہ آیت تیزی آج او دے تیزی گفتگو کرنے پہلی آیت کافی گفتگو ساں کیتی ہے کہ نفسان تبدیل کیتا ہے ایک خاندان نے جنا دے کرو کنیزہ نہیں سن جانیاں چاندیاں جنا دے کرو نوازی یہ جی کیتی ہے کہ انہوں کھے اگر اللہ دا کوئی حادی پہ جیا تھے او اے یہ جنا دے یہاں عورتہ عورتہ واسطہ نمونہ نے جنا دے مرد مردہ واسطہ نمونہ نے جنا دے بچے بچے واسطہ نمونہ نے ایک کی خاندان ہے آج جیس آیت میں جیدہ دا آخری سپڑنے ہیں او دے بچ میں انشاءاللہ کوئی نفس دی تبدیلی آئے گی اللہ فرمان دا جس قوم کے مطلق اللہ ارادہ کر لے کہ ہم اس کو برباد کر دیں گے اس کی رہا ہمیں رکابت بننے والا کوئی نہیں اللہ کے سامنے آنے والا کوئی نہیں اور جس کو اللہ چھوڑ دیتا ہے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے اتھے آج گفتگوئے خاندان فرمان دا ہے وَمَا آلَحَمْ مِنْ دُونِهِ مِمْوَانْ پھر اس بندے کو اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ملتا ادھا مطلب ہے کہ جنہوں اللہ چھڑ جائے ان ولی کوئی لب دے اس والد دو مانے نے جی اے وال نہیں جی ولی والا وال والد دو مانے نے آج ایک مانے تھا کال دوسرے مانئے تھا پہلا جیڑا جی ادھا ولی دا مانہ وہ وارث ہے دوسرا ولی دا مانا مددگار ہے دووے مانئے کسی دن جنہوں کو مددگار تے کل گرہ کرنگا وارس تے آج گرہ کرنگا اللہ فرماندہ جنہوں میں چھڑ دیا وہ دا وارس ہی کوئی جنہوں میں چھڑ دیا وہ دا کوئی وارس نہیں تے بے وارس جلی شائع ہو گئے وہ آپ ہی سوچ لو کہ میں دی ہوں دی بے وارس شائع کہ میں دی ہوں دی جنہوں مکان مطارہ لگا ہو گئے بچ بلیاں چوچے گھنگیاں ہوں اتے کھکھراں لگیاں ہوں جاڑے لگے ہوں لوگوں کے اندرے سے کارنوں کی ہے لوگوں کے اندرے وارس کیوں کوئی نہ ہوئے وہ وارس ہوئے تے کارنوں اینجنہ نہ ہوگئے خدا دیکھ سب جسے کارنوں وارس نہ ملے وہ کار اجڑ جانتا ہے جس دل نو ولی نہ ملے وہ دل اجڑ جانتا ہے مولادانو جزائے خیر عطا فرقا اور شکریہ سارے بندے توہ جو کر گئے جس دل نو ولی نہ ملے وہ دل اجڑ جانتا ہے جس دماغ میں ولی نہ ملے وہ دماغ اجڑ جانتا ہے دلتے دماغ میں وسان والا ولی ولی ہے اپنے نفسانوں تبدیل کرو ادھے کوئی ولی لے ہو ادھے واسطے میں ولی دا ترجمہ پڑھ دینا لیکن اتھے بندیاں ولی دا ترجمہ ہوئی کر رہے ہیں اللہ ولی اللہ زین آمن قرآن دیئے کہایا تھے اللہ ولی ہے مومنوں کا آؤ آکے پڑھ دو پھر روگان دنے پر یہ گلنہ کر دیں میں تھی اتہائی موتات زبان استعمال کرنا کیونکہ میرے مجمج ہر قسم دے سارے دوست تشریف فرمانے کسی دیل آزاری نہ ہوئے میں تھی مو ہی تر رہی آڑا ہو گیا میرے گلہ تر لے ہڑیاں کر 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 کہ کوئی بندہ نراز ساڑے کرو نہ جائے ساڑے مہمان نے کوئی مہمان نراز نہ جائے جیتے سیدھی بھی کوئی بیکھے اسیودی بھی ہمیں شکریہ ادا کرنے کوئی سکر اہلی بیل سونتا ہے چونکہ پورے ورڈ چون پیغامات ہوں دنے کہ تساں کال اے اکھیا تساں پرسوں اے اکھیا پورے ورڈ چون پھڑکی دھوکی دو پیغام ہوں دنے تساں اگر نجکیتی اوڈا کیے وہ پھر سارے حوالے دس نے پہن دنے آیتان دے نمبر بھی بچے پوچھ دنے اے میں بڑا اندرو مطمئنہ کہ اس لئے دنیا اہمیں سواز نہیں لیں دی تحقیق کر رہی اگر کوئی بچہ جاپان جو کی بلا فرم کر دا ہے اگر کوئی بچہ سعودیہ جو فرم کر دا ہے کوئی بچہ یورپ جو فرم کر دا ہے کہ کل تساں آیت پڑی سے نمبر نہیں دے سیا منوں بڑی اتمنان ہوتا ہے اگر مطلب ہے کہ بچے ہنج پیس پہن دے خدا دی قسم ہنج پیس پہن دے بچیاں دے فرم کہ انکل تساں کا رہائت پڑی سے بھئی کمال ہے میں سمجھنا بہت کمال ہو رہے ہیں بہت کم ہو رہے ہیں اے میرے مطلب سامنین روزیاں جو روزاں نہ رکھاں گے دیکھ دوستوں نے بندے روزاں چھڑ دینا چھڑ پر اے دوست دوستاں کھل بیٹھے لیں مجلس باستے دوستاں اندھے اللہ معافی تے فلمہ وکھڑ دوست جان دینا ملے وکھڑ دوست جان دینا کئی دوستان دینا آؤدر چلیئے وہ اندھے چھڑ پر وہ اندھے چلو رہن دنیا دوست بے اندھے چھڑ پر یہ بچے اندھے زینچ کی پہا پانا ہے پہ اللہ ساتھ دوست کی یہ نماز ہی نہیں پڑ دے پہ دوستیں کی بے اندھے دوست جو ہے دوستوں تو بندہ کیسے روڑے آئی اندھے بھائی بھائی کہوں یار یار نہیں روز یار بھائی میں پجابی خطیبہ میں دا ترجمہ یار کرنے ہی کرنے جی دوست دا ترجمہ پجابی چھڑ کی ترجمہ یار فرینڈ نہیں دوستوں کی اندھے پجابی یار میں پجابی خطیبہ یہ دا ترجمہ یار بندی نقصان کیتے ہیں اللہ نے ساڑی کا دی جاری ہے یار میں لوگ روز آگ چھڑ دینے چھڑ پر آ تو یار اندھے ٹھیک ہے یار جو ہوں چھڑ دینے اللہ اندھے ماں نلنکا نہیں ہندہ انواق کا چھڑ پر آ آگنا یاری جو ہے تیری اللہ اندھے ہمشیران نلنکا نہیں ہندہ تیری کوئی یاری ہے تنواق چھڑ پر آ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے یہ قوم کا سب سے چھوٹا خطیب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرتا ہے جس کی اطاعت واجب ہو اسے یاری نہیں ہوتی مولت وانو جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ جس کی اطاعت واجب ہو اس سے کوئی یاری نہیں ہوتی کسی دوست کی کسی دوست پر اطاعت واجب نہیں وہ کدھی یاری نہیں کسے دیگر میں نہیں جس کی اطاعت واجب ہو اس سے یاری دوستی اس کی تابع فرمانی ہوتی ہے اس کی اطاعت ہوتی ہے ادھے اکھے لگی گئے انہوں مننا واجب ہوں گا ہے اور جس کو پتون سجدہ کر جائے وہ تیرا یار کیسے ہو جائے گا مولا جی تو ہم جزا دے رہے نوجوانوں جس کو علی چھک جائے ادھے اطاعت واجب ہے یا نہیں کمیں اطاعت کرنی ہوگی مئیت رسولہ اے حسد کے جامعہ فقط عطا اللہ قرآنیں لوگوں جس نے رسول کی اطاعت کر لی اسی نے اللہ کی اطاعت کر لی رسول کی اطاعت ہی اللہ کی کیا بات ہے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اللہ اپنی اطاعت کروانے کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا اور کہا جو تیری اطاعت کرے گا نا میں سمجھ جاؤں گا کہ میری اطاعت کر گیا ہے آتی اللہ و آتی الرسول اللہ کی بھی اطاعت واجب رسول کی بھی اطاعت واجب لہذا نہ کوئی اللہ کا یار ہے نہ کوئی رسول کا یار صدقہ جاؤں گا میں پیانا جو اطاعت واجب ہوئے ہو دینا یاری اے جیڑے بندیاں ساڑے کھلا بندیاں کرشڑے دینا اے نبی دیا یارانوں نہیں ماندے اللہ دیا بندیاں نبی دا تیاری کوئی نہیں کوئی اللہ دیو نیک بندی ہو نبی دا کھلا یاری بولو اچھا جی ایک گلت اسو اے بچہ لے جو ایک بچہ شیعہ بچہ دس بارہ سال دا تھوڑا جہا ہوش کیوں انہوں زمانت دے کے لہجو تو انہوں جا کے اکھو کہ بچہ حضرت علی کا انظام اے اکھے کا مشکل کشان اور حاجت روان اور میرے امام نے اور میرے حادی نے علیہ و علی اللہ علیہ اللہ دے والی نے خلیفہ تو ہو بھی نہ فصل نے ان واقعی ایک واری نائی یار کے درے پڑے ہیں کہ ایک واری نماز دا وقت تو ہو گیا سیتا حضرت علی کی خلو گیا جماعت کران لگ پہ تو نبی پاک پچھے خلو گیا اے بچہ کا چاچہ ہوش دی گل کر علی سادہ مولا ہے محمد دا مولا نہیں خد کہا وہاں مولا تو ان کو جزائے خیر دے بھئے اے چاچہ کی تو غلط سنے اے حضرت علی جننو سادہ امام نہیں مصطفیٰ دے امام نہیں ایک کمی دی تکل کر دیتی مولا علیہ کے کھلو سکتے نہیں نبی دے کی کرنے رہا نبی نبی ہے مولا علی علی ہے پہلا نبی مولا دے پھر علی مولا من کن تو مولا ہو فہازہ علی ہے نبی چیڑا نبی نو مولا نہیں مندہ ہو علی نو مولا کیوں میں مندہ حضرت علی سادہ مولا نے پیغمبر دے نہیں حضرت علی سادہ امام نے نبی دے نہیں سادہ آپ بالاں دے گوشا نہ کرے گا انہوں دے بال بھی زدی نہیں اے زدی نہیں چیڑا بال علی نو نبی اگر نہیں نہ گھرون دیندہ وہ کسے روی نہیں گھرون دیندہ بہت بہت ہے مولا بھئی تو انہوں جزائیں خیرتے ہوئے بہت شکریہ کی بہت ہے باڑی بہت ہے باڑی کیا بہت ہے مولا تو انہوں جزائیں خیرتے ہوئے صدقے جام مولا علیہ السلام دا فرمان میں انا عبدالمن عبید محمد میں محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں نبی کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں نبی کا میں عبد ہوں غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوہ دوست مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں لوگ حضرت علی دی نوکری کرنواست تھے حضرت علی فرمان دے میں تے نبی دی نوکری کرنواست تھے آدموں کے یہ جڑی قوم دے بچے نبی دیاں غلامہ بچ عزیلو من گئنے وہ کسے تجھے نو نبی اللہ یار کہ میں من جو وہی اللہ بچے اچھا اچھا وہ یار یار یہ نہیں ہو سکتے ولیدہ میں نے یار اس وقت نہیں کیتے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی جڑے بندے موٹر میں تے سبر کیتا ہے وہ میرے نہ تاون کرے اور یارہ موٹر میں تے چڑ جائے نا کہ اگلے انٹر جائیں تو پہلا یوٹر نہیں گئے وہ جے غلطی ناڑی پتا چڑ جائے پیشا دے پرتنہ سنو اگرے جا کے کتے انٹرچینٹوں انٹرچینٹوں پرتنہ ہی ہو رہا کتے پرتنے اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی مولوی جانتا سی جے میں ولیدہ ترجمہ دوست نہ نہ کیتا ولیدہ ترجمہ میں ولی کر دیتا یا وارث کر دیتا تک چونکہ آیتیں دیت دور جانتی ہے کہ راج انٹرچینٹ کوئی نہیں صد کے جاوان صد کے جاوان آباد روو جتوں تک آیت کے اندھی ہے راج و یوٹر نہیں کوئی نہیں پڑھنے 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 ماں ولی اقم اللہ ورسولہ واللہ زینہ آمن اللہ زینہ یکیم انہ سلاتا ویوت انہ زکاتا وہم را کے اون تک جانا پہنے راج و یوٹر نہیں کوئی نہیں جے میں من گیا اللہ ساٹھا وارث ہے کہ مننا پہنے محمد بھی وارث ہے کہ جو محمد دی براست تو بھی واپس یوٹرن کوئی نہیں پھر مننا پہنے وہ کائنات بندہ کاؤں نے جنہا رکو بھی کرتا جانا ایسے کا آدمی دیرنا جانا اور صرف میرا مولا علی اور سعودی ارمہ نے ابھی لکھیا کہ یہ آیت اس وقت نادل ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حالت رکو میں انگوٹھی صدقہ کر دی جنہا بندے رضی اللہ تو پریشان ہوئے ہو تو زب فکر نہیں کرنی میں تھے سعودی رمضہ شکریہ دا کیتا ہے عمران خان صاحبی آج کر گئے رہے تھے میں شکریہ دا کرنا کیوں نے یہ تک لکھ دیتا ہے نا کہ حالت رکو میں حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے انگوٹھی صدقہ کی تو یہ آیت اتری یہ آیت اتری اے یارہ تیرے تیسی راضی آسیت علیہ السلام من گئے نا تُو رضی اللہ عنہ دا رو پر انگوٹھی تے فیر میں علی دی رہ رہی ہے نا صدقہ جامعہ کوئی علیہ بھائی سانوے تھا اسی فیر میں راضی یہاں کہ شکر ہے تم من گئے کہ انگوٹھی حضرت علی دی اذا مضرب پہلا ولی اللہ دوسرا اللہ دا رسولہ تیسرا ولی مولا علی صدقہ جامعہ سورہ مبارکہ بھائی سورہ مبارکہ مریم دیئے کہا تھے حضرت زکریہ نے فرمایا سی پچھلی مریم مجلسان جا یاد کرو میں بچوں سے چون کے تو نے سنا ہوا یاد آجا گا انشارت پانا اگر کسے نہیں ضرور یاد آوے گا حضرت زکریہ فرمایا وہ انہیں خفض الموالیہ میں برائی اللہ مجھے در ہے ان بندوں کا جو میرے رشتہ دار ہیں اور میری جگہ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن اس قابل ہیں نہیں میں پھر دوبارہ کہہ دیں بندے میرے قریبی ہیں میری جگہ پہ میرے بعد بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن اس قابل ہیں نہیں انہوں تحرم قادری صاحب نے فرمایا ہے حضرت زکریہ کو بڑا ہی خوف تھا کہ کہیں میری جگہ پر میرے کافر رشتہ دار بے دین رشتہ دار بیٹھ کر دین کی نعمت کو ضائع نہ کر دیں اور شبیر عمد عثمانی نے لکھے کہ حضرت زکریہ کو وہم تھا کہ میرے جانے کے بعد کہیں میری جگہ پر نا اہل نہ بیٹھ جائے میری جگہ پر نا اہل نہ بیٹھ جائے یہ تو خوف آیا نا حضرت زکریہ کہ میری جگہ تے کوئی نا اہل نہ بیٹھ جائے اللہ فرمایا گلگر کیچن ہے فرمایا فہابلی ملہ دل کا ولیہ مجھے اپنی طرف سے کوئی ولیہ دا دا ہے حضرت جب نبوت کو اپنے بعد کا خطرہ پڑتا ہے تو نبوت ولایت کی طلبگار ہوتی ہے چھوٹا جملہ ہے مفہوم بڑے میں پہنے چھوٹا جملہ ہے مفہوم بڑے حضرت ولایت لوگاں دے ڈینگر مارن کا نا نہیں کہی آنے نے تو میں نے دو دنیس نہ کر لیا مار گئی آنا ماجو ہے اور مرے تو برباد کرنا ہے اللہ دے کی تے کمہ اپنے تپاہ کے ولی بننا ہے خبردار نبوت کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں نبوت کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں محمد الرسول اللہ تو بات جنہیں بندے سمجھتے ہیں نبوت کے تحفظ کو تاریخ ہے انسانیت میں جنہیں بندے محمد الرسول اللہ تو بات علی اور بلی اور لکھ پاڑ گئے ہیں انہیں دین نہ سلچ بھی بندہ کوئی نہیں جس چھوٹا نبوت کے دعویٰ کی تاریخ جنہیں نبوت کے چھوٹے دعویٰ دار گندرے نے انہیں وہ جس شیعہ کوئی نہیں سے اے نبی تو بات جنہیں چھوٹے نبوت کے دعویٰ دار گندرے نے یا ہے نے حضرات انہیں جس شیعہ کوئی نہیں کیونکہ علی اور بلی اللہ تعالیٰ لگ گیا ہے محمد الرسول اللہ بے گئے ساڑھے پچے بھی نہیں سوچ سکتے جدھوں کوئی آنکھیں گئے نا اے آندھا میں نبی ہوں اے آگھنگت تبر رہی کوئی آنکھیں وہ بی بی آنکھیں میں نبیاں بی بی آنکھیں گزریاں جنہیں گزریاں جنہیں گزریاں جنہیں گزریاں تھے گزرے نے اسے کسے رکھا کھ کے انہیں سمجھ دیں اس واسطے کے ساڑھے پچے حضرت علی نے انہ کچھ مانون تو بات اندازہ لائے گئے نے جے محمد تو بعد علی نبی نہیں نہ ہو سکتا تھا پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا کیا بات ہے نبوت کے تحفظ صدقہ جاؤں نبوت کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں میری جگہ پہ کوئی نا اہل نہ آ جائے جیسے بندی علی انہوں والی انہوں پڑھنا وہ ضرور لوگ انہوں دسے کہ اہل نبی دی جگہ تے اہل علی نبی دی جگہ تے اہل اے دنوں بکھنا ہوں دی بجا نبی دی پہلے میرا خیال ہے پہلے اہل دی شانتے پڑھئی اے دی جگہ تے کیسا ہونا چاہتا ہے وَاللَّذِي بَعَسَا فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوْلَيْهِمْ عَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ وَإِن قَانِنْ مِنْ قَبْلُ لَفِيْسَ لَا لَكْمُبِينَ اے جمعہ پڑھنا رہو اے آیت سورہ جمعہ دیجئے اللہ فرماندہ نبی کے تین کام ہیں تعلیم دیتا ہے لوگوں کے دل کا تذکیہ نفس کرتا ہے تذکیہ نفس کرتا ہے نفس کو بدلو آئے آئے میں تمہارے حالات بدل دوں بس میں قریب آگیا ٹائم بالکل مکیا میرا نبی لوگوں نے تعلیم دندہ ہے قرآن دے مطابق لوگوں نے دل پاک کردہ ہے قرآن دے مطابق لوگوں نے ہدایت دے کہ گمرہ ہی چھو ہدایت چلیہ ہوندہ ہے قرآن دے مطابق اذا مطلب قرآن تے سجا اے ترہی اشارے لے میں پور ایک کانفیدنسرل گرل کر لگا تو ساں یقین یہ کرنے قرآن تے اتبار کر کے بندے قرآن چکا کے پیسے چھڑ دیں دے پاکا بندہ بھائی ایمان نہیں ہوگی لوگ آن دے نہیں ہوگا وہ چھوک گیا میں تو بھائی ایمان نہیں نہ ہونا اذا مطلب کسا ہی ہونا میں تو چھوک گیا جی اے قرآن جی باپ وزو کھڑا اے علام نشان ہے تربار شبیل اے مجلس امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام دہ دربار ادھے وچھ کھلوں کے قرآن کھڑا ہاتھ جلائے کے کہہ رہے ہیں میرا نبی سورہ جمعہ دیئے سے آیت دے مطابق عالم بھی ہے معلم بھی میرا نبی تاہر بھی ہے متاہر بھی ہے میرا نبی حادی بھی ہے مہدی بھی ہے اے میرے نبی تریبے شفتہ کمالتے ہیں کئی بندے عالم اندن ہیں معلم نہیں دے آپ عالم اندن ہیں اگو پڑھانا پہا کسے ہیں تو ککھ بتانی لگ دا کہ میں پڑھانا ہے وہ عالم ہے بھئی آپ معلم میرے کو بیٹھے نے پہلا علم رکھتے نے چلی علم رکھتے نے اگو پھر پڑھا بھی لیں دے نے تو آڑے تو پڑھے لیخے بندے کراچ کوئی نہیں ماسٹر صاحب تو آڑے تو پڑھے لیخے کراچ کوئی نہیں تو آڑے تو پڑھے لیخے بندے کراچ اگو پڑھے لیخے بندے موجود ہیں تو مونگے تو آڑے کھڑھے لیخے کراچ کوئی نہیں وہ عالم ہے دے ہیں اور یار عالم ہے نے معلم نہیں آپ جاندے نے پڑھا نہیں سکتے میرا پیغمبر عالم بھی ہے معلم بھی کچھ تاہر ہوندے نے متاہر نہیں ہوندے میں بچے انہوں سمجھا لوں ہا دو دن تاہر ہے متاہر نہیں دو دنہ لگوزو نہیں ہوندہ دو دنہ لگوزو نہیں ہوندہ دو دن پاکے کے نہ پاکے پاکے اتاہر ہے متاہر نہیں پانی تاہر بھی ہے متاہر بھی ہے آپ بھی پاکے اگو پاک کر بھی دیں دے ہاتھی تھے مہدیش بھی فرقے بندے کئی ہاتھی انہوں نے مہدی نہیں ہوندے جڑا بندہ سندھ جو آگے پوچھے داؤ کے کتھے بھی دسے گاہو جنہوں پتا ہوئے جنہوں پوچھے بھائی جی داؤ کے کتھے بھی وہ ساکاہ اتھے گھرو جا میں ہمیں پوچھنا پھرنا وہ کسے گھنے پوچھے گاہو کے کتھ رہے وہ آکھے آئی ترے آئی ترہا انہوں آکھے لے آئی ترہی یہ جنا پوچھ کے پر دستہ یہ ہاتھی ہیں مہدی نہیں مہدی انہوں نے جنہوں کسے گھنے پوچھنا نہ پہن کیا بات ہے مولا کو جزائے خیر دے میرا پیغمبر تریبے گلہ منڈ کے بندے دیکھو پڑھا نا زہرہ دا بابا حسنہ دا نانا نبیاں دا نبی نبیاں دا امام مکہ نو موظمہ کرنا لہ مدینہ نو منورہ کرنا لہ عرش نو مولا کرنا لہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلم بینے چلو تو ساکھنا دجا مت پڑھ کو پوچھیں آلم بینے شکر الحمدللہ تاہر بینے متحر حادی بینے کسے بیعث کرنی ہے تو کر لو کسے مولوی کو پوچھنا تو پوچھلو بڑے آلم بینے پوچھلو مولوی گلہ تریبے ٹھیک آگھیانے کہ میرا نبی نبی دیگھر کر رہے ہیں نبی پاک حادی بینے شکریہ مہدی بینے تاہر بینے متحر بینے حادی بینے مہدی بینے اس کی جگہ پہ آب ہو سکتا ہے جو آلم بھی ہو مولنم بھی تاہر بھی ہو متحر بھی حادی بھی ہو مہدی بھی لڑنا ہتھی نہ پھو بائیکار نہ کھا چڑھیا پیالی ہے نہ پھانا کچھو شیعہ پیل گئے انہوں نے جنازہ پڑھی ہے تنکار ٹڑ جلنا چھاٹ پر ہے ساریہ گلنا تن والی دائی کو سا چڑ گیا اوہ مننو اسی مردے ریف ہے تو قرآن تے حد رکھے علی تو علاوہ نبی تو بعد و بندہ دا سا جلے تیب بھی ہو وے تاہر بھی حادی بھی ہو وے مہدی بھی آلم بھی ہو وے مولنم بھی نعرہ ہے نری نعرہ ہے نری زبان کے ساتھ دل مولا کیا بات ہے میں سمجھا لیاں فوٹو ہی بندے پھرتے کیونکہ فوٹو کٹانا کوئی کام نہیں تھا وہ تھے پھرتوں نہ رہے بلاگے ہیں کیا بات ہو بہت شکریہ بہت صلیق یہ میرے بانی خیر ہوئے ہیں بہت شکریہ میرے عزیزوں میرے پیر علی اس طرح وے کولٹیاں موجود نہیں عالم بھی نے معلم بھی کیونکہ نبی فرمایا آنا مدینہ تولئید میں والی ان بھابا میرا مولا تاہر بھی ہے تے متاہر بھی جیڑے بندن وہ شک کے بھی ہور بھی کوئی ہے اے میں چھتی نہ کریں فاس جائیں گا علی جیسا لبر لگیاں چھتی نہ کریں فاس جائیں گا تے جی سمجھنے ہور بھی کوئی حضرت علی تی طرح تاہر بھی ہے تے متاہر بھی یہ تیرا شعب کو ہو سکتا ہے لبنا دینوں کوئی نہیں یا رکھ قرآن تے ہر تھے تے علی تو علاوہ و بندہ دس ہے جیڑا مسجد جب ہوا ہر میں نے کھولا رہی نظری کھولا ہی ہو دا رہا ہے جیڑا تیب بھی ہے تاہر بھی ہے متاہر بھی میرا امام حادی بھی ہے مہدی بھی ہے جنہیں تھے مکو میرا نبی حادی کیوں ہوندنے جیڑا رہ دس ہے تے مہدی انہوں کیوں ہوندنے کسے کلوں پوچھ گئے نا دس ہے کسے کلوں پوچھ گئے نا دس ہے چیلنج چونج میں کوئی نہیں کر دا میرا تے ترلے کر کر کے مہدی ترلے یاڑا ہوئی ہے مناظرہ تے دور کوئی نہیں کرنا سوال جو آپ تے دور کوئی نہیں منتج پرچے ہوں دا عزیزوں میں تے ترلے ہی بھی کرنا تے ترلے صرف ہے کہ میرے بانی کار آق قرآن ہی سنہ نفرت دی نظر نرنہ میں محمد دوباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بندہ دس اللہ دی کائنات ہے کہ صرف ایک دس جدہ کلوں علی مسئلہ پوچھے آئے جدہ کلوں حیدر نے مسئلہ پوچھے آئے اور اسے حیدر دہیل میں جازا فاگیتا ہوں صدقے ماں بہت شکریہ بابا جی کوک کہنا بہت شکریہ بھٹی صرف صرف یہ حضرت ہے رسول اللہ تو بعد بھارہ ایسے نہیں جڑے ہاتھی بھی نہیں مہتھی بھی نہیں کیا رہ کر رہے ہیں آہو دہی پہ آہ جڑے ہاتھی بھی ہے صدقے جامان صدقے جامان آہ رہے آہ رہے جلد آ رہا ہے کمیں گزون میرے مولا مہدی جلد آ رہے ہیں میرے مولا مہدی اتنا مجمع میرے عقیدے نہ نے مل کے شیعہ سنی خلوص نہ بیٹھے نے تو دلا دیا رازہ نو جاننے تینوں پتہ کوئی بندہ ایتھے نہ روٹی دے لانے چچائے نہ کسے پیسے دے ہار بندہ ایتھے پہنچے کسی نیتنا منوں پچھو کٹلو کی پھیل دے کئی بندے ایتھے مار دینا تو ہوتا لینے llega چلو تو آڑی گا لکھر میں انہیں مقادرتا پھر جگھیں لیکن آگا بھائی تو سیدھے خلوس نہ لاے ہو میں تو آڑی ترجمنٹ کر سکتا بولو یار نہیں کر سکتا شیعہ اور اہل سنت ترجمنٹ مہدی نے شیعہ بھی کائل نے مولا مہدی نے سمی بھی کائل نے مولا مہدی نے جنہیں پر خلوس بندے بیٹھے میں مہربانی کار جلدی یہاں بڑا تایا عیسانوں بندے ہیں بڑا ستایا عیسانوں بندے ہیں آساں پوئے پوئے کہ قرآن چوکے گئے ہیں تے ساڑھی کسے نہیں مننی میربانی کار کدر چھتی آپ بندے بیٹھ دے لیں او کمے دے اندیں جڑے حادی بھی اور یا امام الملتدر یا امام الملتدر یا امام الملتدر لارہ حالی لاؤ جناب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام و سلام اللہم سولے لہ محمد و حالی محمد یہ کنویں امام نے ساڑھ دے بولو پنجویں بولو جا پنجویں امام نے خیر ہوئے توڑی پنجویں امام دیئے شاہ نے کہ رسول اللہ تعباد علی نے پھر حسن نے پھر حسین نے پھر علی نے زین اللہ پہ دی پنجویں جڑے نے وہ محمد نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول خدا نے فرمایا جابر میں تجھے اطلاع دیتا ہوں کہ تُو اس وقت تک زندہ رہے گا انہاں گجک کدوں تک جڑے زندگی دیاں خبران دے دے انہوں تے علم غیب لینا ہندہ شاہ باشدر جمند شاہ باشدر رسول اللہ نے فرمایا جابر میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ تُو میرے ایک بیٹے کے آنے تک زندہ رہے گا جب وہ دنیا میں آ جائے تو اسے میرا سلام کہنا میرا نام اس کا محمد ہوگا لگب اس کا باکر ہوگا اسے کہنا تیرا نانا تجھے سلام دے تا مولا محمد باکر علیہ السلام دوسری قید و بعد واپس آ رہے سا شام تو مدینے راج و سال بعد اس سائنیاں دا راہ باہر ہوں دا سی سال بعد سال بعد جیلے بندہ آبے انہوں بیکھر بندے آنے دے نہیں کرے آنے دے نہیں بہت جمع گفیر سے اس سائنیاں دا سال بعد ہوں دا سی لوگوں کو دعاواتی رہن دے سا بڑا بھرگوزیدہ خدا سی اللہ باہر بندہ سی جنہ مجمع ہیں انج مجمع سے تو میرے مولا رک گیا او آخر تے میں کی بیاننا میرے مولا کتے رک گیا او آخر تے رک گیا تے کھلو گیا او باہر آیا مرحباتی آوازہ ہوئی ہیں جڑے بڑے ہو رہبا رہا بڑی شان و شوقتنات ان جس پورے مجمع نوے کھیا جس لطف لہنے ہیں یہ کوئی لفظ ہے لمبا کوئی نہیں اس انگلی پھیر گئے نا حضرت امام محمد باکر جتے کھلو تے سڑنا سارے مجمع نے چھٹکے اندر من انتا تو کونے لطف آگے ہیں جنہیں لینہ سینا لوتے ہیں ہوئے ہوئے کمان ہے بابا جی امام تے نظر رکھتے سا گیا من انتا تُس ہی کون تا میں آنکھ ایسی اللہ بڑا ہے حضرت امام محمد باکر اللہ علیہ وسلم جان پوچھ کے اندر میں کس ہیں کنوں پہ آنکھ ساتھیں مجمع آکھا تو آنکھوں پہ آنکھ آپ اگے آئے ہی تھے حرمان دنے میں نہیں آکے آیت تیری اسی سے تو درہن ہوا رہا ہے آلم بھی مولم بھی طیب بھی طاہر بھی متاہر بھی حادی بھی مہدی بھی ایت تیری ان کی ساری تو کائنات ہی واردیں ہوا فرما دیں جنہوں نے نبی سلام تے جیسی نے نبی اللہ تے مخلوق ساری نبی نے سلام دیں دیں تے جنہوں نے نبی یا کیا جیسی نے میرا سلام پہنچا دیں انہوں نے من انتا تُس ہی کون فرمایا عبدِ خدا اللہ کا بندہ کہنے لگا تیرا تعلق کس امت سے ہے حضور نے فرمایا امت مرہومہ سے کہنے لگا آپ عالم ہیں کنے سڑے ہیں آپ عالم ہیں ایتھے امام کہا نہیں سمسکتے میں عالم بھی تے مولم بھی لیکن ایک خاندان اتنا عظیم ہیں اور ظرف اتنا عظیم ہیں کہ اپنی زبان تم یہ اپنی تعریف نہیں کرتے خدا دیکھتے سمسا کیا آپ عالم ہیں آپ نے ایری فرمایا میں عالم تے مولم آپ نے فرمایا ہمارا جہالت سے کوئی تعلق نہیں یار سمجھ لو ہائے ہائے بہت شکریہ کیا حضور نے فرمایا ہمارا جہالت سے کوئی تعلق نہیں کہنے لگا میں آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں ایتھے مولا بولنے نے فرما دنے ہم پوچھنے والے ہیں ہی نہیں ہم بتانے والے ہیں کہنے لگا پہلے سوال میں تو اٹھے کر دا اے شب و روز اچھی سکون تا وقت کہنے صبح تو لے کے شام شام تو لے کے صبح تک رات کے دن میں پور سکون وقت کہنے حضور نے فرمایا طلوع فجر اور طلوع آفتاب کا درمیانی وقت جب طلوع فجر ہو چکی ہوتی ہے اور طلوع آفتاب ہونے والا ہوتا ہے سورج نکلنے والا ہے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے یہی وہ وقت ہے جب بیمار سکون پا جاتا ہے جاگے ہوئے کو نید آ جاتی ہے اور اہل آخرت میں ذوق بندگی اُبر آتا ہے صدقہ جاما کہنے لگا لا ریب جنت چپندے کھان پینگے فرمایا کھان پینگے تکینا کجر کھان پینگے فرمایا کہتا موت ہی کوئی نہیں ہمیشہ دی زندگی ہے کھان دے پیندے رہنگے جو سا کیا افر ہو مک نہ جانگے بیر تکھجورا خود کے احلاد سے آخر کوئی شاہ کھان دے رہنگے بندہ تک مک بھی تک جاندی ہے فرمایا نہیں ختم ہوں گے کہنے لگا وہ کیسے صدقہ تیری عزت تو باطل اولون فرما دن جس طرح چراغ سے خونسر چراغ کو جلا لیا جائے تو پہلے چلا کو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح جنت کی گزاؤں کو کھا جانے سے کوئی فرق ہے پھال توڑ لیا جائے گا وہیں فورم دوسرا آ جائے گا وہ تھے کمی نہیں آئے گی وہ جنا سوال کرتا ہے کوئی ساڑے بر کا ہوتا تھا سیر پر نہیں ہو جانا وہ سکے بندے کیلے کھان گے کھان گے انگور کھان گے کھان گے سیر کھان گے کھان گے دودھ پین گے پین گے شید پین گے پین گے شراب تو ہوت سکتے پکی شراب جیدی ہے صحیح ہو پین گے پین نہیں تو کہنے لگا پشاب کتا کر رہے بندے کھان گے کھان گے کھان گے میں سے سانوی آج تک خیال نہیں آیا یہ بڑھیں گا کیوں تھے تیرے کہ رہے ساڑے کیا ساڑے کیا ساڑے پین گھندا تو وہ آنڈا ہوتھے باش روم ہون گے دوزہ کھڑے پن سے اللہ دے بندے جنا چکے آوے دوزہ کھڑے جو کئی لینے ہو جانے اسیدے دوزہ کھڑے چپی شاپی نہیں کر دے اللہ دے بندے سیدے دوزہ کھڑے پیشاب پی نہیں کر دے جو میں لوگ لڑکے نہیں آنے میں تیرے کھڑے موتر دا بھی نہیں سانو دی لوڑے سانا پیشاب انجدہ پیشی کو دوزہ جانے آسان جنتے جانے ادھے تو جانے ہون ہی نہیں ہونا کہنے لگا پھر بندے پیشاب کتا کرنے اے تیری عزت صدقے فرما دے کھان گے پیشاب نہیں کرنے کھان گے پیشاب نہیں کرنے پیشاب کی حاجت ہی نہیں ہوگی کہنے لگا لوگوں سن رہے ہو کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ خوراک کھائے اور پیشاب کی حاجت نہ رکھے ایسا ہوتا ہے بندیاں کیا نہیں ہوتا امام فرما دے رکے رہو ہوتا ہے کہنے لگے کیسے ہوتا ہے کب ہوتا ہے اے تیرے علم سعید تو صدقے تیرے علم تے مولم انتو صدقے حادیت مد ہی انتو صدقے فرمایا لوگوں تم کبھی سوچو تو ہو سکتا ہے کیسے فرمایا جیسے ماں کے بیٹ میں بچہ خوراک لیتا ہے پیشاب نہیں کرنے صدقے جانا صدقے جانا بچہ پشاب نہیں کرتا آخری سوال کے جواب دکھتا تھا آخری سوال کہنے لگے دو بندے دنیا دے گزرے نے دو بندے دنیا دے گزرے نے ایک دن پیدا ہوئے سانت ایک دن ہی مر گیا سانت ایسا ہو سکتا ہے نہیں ایک دن ہی پیدا ہوئے ایک دن ہی مر گیا حضور نے فرمایا سوال رکھے کرتے کہنے لگے ایک دن پیدا ہوئے ایک دن مرے ہوئے ایک دن عمر پنجان سال ہوئے دوسرے دن ڈیڑھ سو سال ہوئے ایک دن پیدا ہوئے 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 ایک دن فوت ہوئے 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 کبران آل نال بنیان ایک دن عمر پنجان سال ہوئے تا دنجھے دن جی میں تسی چپ کیتے ہوں ساڑے ور گیا چپی کرنے یہ تے امام انہیں باکروں لون وہ دو بندے ہون فرمایا ہے انہیں ایک دن پیدا ہوئے سن ایک دن فوت ہوئے سن کبران کٹھین ہیں ایک دن کبر تھے پنجان سال دکھے ہیں ایک دن ڈیڑھ سو سال انہیں نو جانتے ہو ہے تیری عزت و صدقے فرمادہ مجھے چھوڑ وہ دونوں مجھے جانتے ہیں ہائے ہائے بہت شکریہ کی بدا مولا تو انجازہ ہائے دے رہے کون تھے فرمایا ایک ازہر تھا ایک عزیز تھا ایک ازہر تھا ایک عزیز تھا دونوں بھائی تھے ازہر نے ایک مرتبہ اللہ رکھو سیاہ مردے زندہ کے میں کریں گا وہ کھوتے تھے بیٹھا سی روٹی کھوتے تھے گھر نربتی سی اللہ انہوں نے کہا مر جا وہ مر گیا دجا پر آفر کی کر گئی وہ سو سال بعد اللہ کیا اٹھے ہا اللہ فرمایا کنی کو دے رہے ہیں آنڈا آکھ لگی سی اہمیں آکھ لگی سی فرمایا اٹھ کے کھوتا بے تکھوتا تھی روٹی بے حجر گھر چپتی سی تشہر جا کے بے حاکم بہتے سکھا بے سو سال لنگے آئی اہمیں اٹھاواں گا میں بندیانوں کہ جدو مر گے جدو میں اٹھاواں گا آکھ لگی سی اور اٹھے آجے سو سال گزر گیا سی اور پچھلا پنیان سال لنگا کینے چردہ ہو گیا سی ڈیڑھ سو سال لنگا کہ جو اے اٹھے آچہ پنیان سال لنگا اے اٹھے ہی پنیان سال لنگا آنڈا ہونہ کھل گی سی اے پنیان سال لنگا جدو جا ڈیڑھ سو سال لنگا آپ نے فرمایا اے ہی دور ہی نا ہونوں گا اعلان سنو تمہیں اجازت دے دیو کہنے لگا حضرات اس وقت آپ کے سامنے ایک عابد ذاہر تمہارا راہ ہے اعلان کر رہا ہے ان پدماشوں کو یہاں لاؤ جو کہتے تھے محمد کا کوئی وارث نہیں آئے ایسے ہوتے ہیں وارث اے رسول اس وقت نبی میاں کیا سی رابلی من لدن کا ولیان میرا پچھلے نظام تاں پچھتا ہے کوئی ولی عطا کر ولی دا مانا وارث نبی وارث چھڑ کے گہنے بولو بولو نبی وارث چھڑ کے گہنے کوٹھے کسی تھی چھڑ تپک دی ہوگئے تو نال دے بمبے جا کے انتظام کر دیں کاروالے گردن کون پتہ لگ گئے یزید جڑے بڑے اسلام سے ڈاکہ مارے ہیں کوئی اور کیوں نہیں اٹھے آ وارث ہی کوئی اور نہیں تھا وارث اٹھے آئے تو پتر لے کے اٹھے وارث اٹھے آئے تو دیاں لے کے اٹھے وارث اٹھے آئے تو پنینیاں لے کے ٹھوڑے وارث اٹھے آئے تو پتیزیاں لے کے ٹھوڑے شبیر نے میدان مبادہ جا نانے دی چوڑی جبے کے پچھوڑے کیا سی تجری قدیب آرمی سی آئی اور ماں باہر پی آنڈی سی او دنی شبیر نے کیا دی سا سی خال کا گھو آ رہی منو میرے نانے آئی تھے چکتے میں بخاش رہے جدو دین تے اوکھی بڑے نا تنیاں کا آرمی چھڑی دیا آج آٹھ مو رہا ہے آٹھے ساتھے کل آٹھے پر سو ناؤے پھر شبیاش ہوئے آج مہندی بنائی نے حضرت امیر کاسم دی لوگ آنڈے نے کوئی کربلاج بڑھی سی میں کہہ نہیں کسے لائی سی میں کہہ نہیں کیوں براندے ہو فرمایا میں نے لائل ہندے تے کیوں براندے مہندی لگ جن دی سیرے بن کر دے کاسم جوانی چڑیا کھارے بھی چڑ جن دا تیسانو کی لوگ سی بنان دی اے سبیلہ لگ دیا حضرت علیہ سگر دے نام دیا سبیلہ لگ دیا اے سبیلہ لگ دیا جنازے بن جان دے تے تابوت نہ نکل دے مہندی لگ جان دے تیسی حسرت و مان دی نام دے اللہ دیا بن دیا سانو تانے نام دے اسی تے تیہا نار لہے کے بی بی امی فروانو آکھ کھڑا ہے بی بی کیا کیا سی جو پرانی مجھے پیشنی مجھے تین دن دی پہلی مجھے یاد کرو بی بی نے سار پتر دا ہاتھ رکھ کے کیا کیا سی میں یاد ہے بی بی یار میں پڑھے سانے کھنے سار آن دی واپسی تسی یہ تیس ہو بی بی پاگ نے ہاتھ کے سار آیا نا کمیرے کاسم تین جوے کہ بی بی فرمایا سی کاسم آجے ماں زندہ ہی جڑا اکبر دی موجود کی چامیر خواوے انہوں کاسے باندے کدھ نے پڑھے آجے تری ہے چامیر اکبر اور بی بی زینب نے پاڑیا نا واتلی اکبر کدھ نے پڑھے آجے امیر اکبر کی پڑھے آجے امیرے تیرہ سال دن چوکتے نا بارہ سال دن چوکتے نا حضرت عباس 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 تو ہی تھے بہو نا تے مدینہ دے گھلی چھے نگل بہندہ سان تے کئی بندہ حضرت عباس ماندے سان لوگ بچیاں نو چوکتے نا تُسی یہ کہا جوان نوے چوکی پھرتے فرما اندے سان آمیر بڑھا ہے ادھے پیر انو مٹی لگ جائے ادھے پیر تھلے نہیں رکھتا انو شبِ اشوروی مانے ہتھا ناڑ روٹی کھوائی جیڑی شاہ مجسر نہیں ہے نا جدوں تک ادھوں تک مان کر بلا بچ بینا لکھے مان تھا نا روٹی کھوان دیزی حضرت قاسم خدا دی قسم این جاتے لکھے نا سی دیوار نا تے فرما اندے سان امہ ہاتھ دندہ ہوگی یہ امیر مشہور سان پورے گھر میں دو بجے دا وقت سی شبِ اشور مہندی بنائی ہے صرف مان دسنے اے بک نا جوانو ایک مہندی لٹی گئی اے کوئی نیر سی کوئی او دے وچھنا چنگ چیتے بیبیاں جان دیا سان پیا مہندی لے گئے اور راچی تکیتا نے وہ مہندی لٹ لے گئے وہ پھر پرچا ہو گیا پرچا ہو گیا تھے میں نے ایک بچے دے پچھے جانا پہ کہنا کہ پرسنے پھڑے موتھے جان کے پتا لگا اے لٹن والے ہیں بچ سے میں کیا ادھے والد میں باہر کٹ گئے تھانے تو باہر تھندار میرا واقع سے میں کیا میں ادھے ترلا کرنا ایک گل ضروری ہے اے ہر شہ لے کے جھے منڈا بچے تھے ہر شہ لے کے نا دے ود لے کے انہیں دے گار جاگے باہر لیاں برو ماں چھو بے کے نا باہر لے پاس دہلیز دے ہاتھ رکھ گیا کیا تو انو کاسم دا واسطہ میں نمارے نوجوانوں میں تو انویں گلتا ساں آڑے سونے بیٹھے ہو بچے کمی آ جاندی ہیں پیسے ہندی لوڑ پیہ جاندی ہیں بندے کڑوں گلتی بھی ہو جاندی ہیں بچے کروں پیسے چوری بھی کر لیں دیں کسے گلتی ہو جاندی ہیں اسی گناہ گار بندے ہیں لوڑ پیہ سکتی ہیں ابو نہیں دیندہ بندے بچے پھر صلاح کر دیں اکھلو جی یہ کدھر راج ہے میں تو نہیں گلتا ساں میر بانی ترہ اے مہندیاں لوٹنا ساردہ کام نہیں مہندیاں نورون والے ہو جاندی ہیں جنہ کرنا براتانوں نے کسے ایسے جنہ کرنا ایک کربلاتے بندے نو شریف کر دیں دیں بولو یا کربلاتے بندے نو شریف کر دیں دیں ایک بہت بڑی میٹنگ جو میں کیا سکتی کہنے لگے مساہب کیوں پڑ دیں انہوں کے دو سن جماعت اسلامی دیں کہنے لگے جسی مساہب پڑ پڑ کے بندے نو دل کا مزور کر چڑے جسی قوم نو بزدر کر چڑے رونو والی قوم بنائے چڑے وہ انہوں ڈھاڑیاں کرو امام حسیند آزم دے وہ انہوں پھر رو رو کے اٹھے دیں میں رجواب دیتا ہے اس کو انہوں دےنا میں کیا جنا یتیماں رو کے اٹھےنا پھر وہ تماکہ نہیں کرتا اے اوہ دہ دل نرم ہو جانتا ہے وہ کسے دے یتیم نو یتیم نہیں بھیگ سکتا تسی میرے نہ رڑ جو کہ میں مہمیندی تک جلدی آجا رات سبی آشو دو تہائی بجدہ وقت ہے شبیر مسلح عبادت نے اندر کوئی داخل ہویا جوہیں اندر قدم داخل ہوگا مولا نے محسوس فرمایا مسلح تو پیشا نظر کی تھی ناری اٹھ کے کھڑے ہو گئے مسلح تو ترہے قدم پچھے آئے اندر آون والی ہستی رو دو آتھا نار آنچ چیرہ لیا آنچ کہ آنچ بہے کے فرمادے نے کاسیب راتیں صویلے ماندہ خیمہ چھٹ کے بیٹے میرے خیمج کیوں آئے ہیں حضرت قاظم برماندن چچا فکر میں گروہ میں نوں اممہ پہ جے ہیں شبیر برماندن دس بیٹا فرمایا سی تو میں ماں بیٹا سو تینی پریشان پریشان کونے اممہ میری کیوں وہاں دیئے بیٹا ملک ملک دے بدماش کرتے ہوئے نے تیرے دادے دی دشمنی بڑی دی ہر ماں اپنے پتہ نوں تیار بھی کر دیا اس اسلام تے شبیر تو قربان ہو جا کل تیرے کلو کمی بشی رہ گئی ملک ملک دے بدماش کرتے نے تیرے کلو کمی رہ گئی لوگ کا آنکھ نے خون حسندہ سی لیکن دودھتے جنابے زینب آلیات حضرت رکی اوہ تا نہیں سی نا بیٹا میں سے ہانگان دنے کوئی کمی رہی تھے میں بدنا موانگی نا چاچا صرف ایک گلدہ چڑھو کل دے شہیدہ جو میں ہیں آنا کی پوچھے نہیں کل دے شہیدہ جو میرا نام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت کاسم دیا تنی کھولی جنہا بٹن ہوں یہ تھا تنیا بٹن ہوں دیا وہ تنی کھول دینا ہی تو اینج کر کے تھے نار مولک کے فرماتن کاسم تم میرے نا جڑی گالی شروع کہتی ہے نا ہون نہ کریں میں نو تیرے جو حسن سے خوش بھواؤ دو فرماتنہ چاچا میری پریشانی تے اتھا ہی رہی نا تسا جواب نہیں دیتا کل دے شہیدہ جو میرا نام ہے یا نہیں دو جا جو بھنا سنو نارو کے فرماتنہ تو میرے بھیر دی نشانی ہے فرماتنہ ہے جیوی تسا جواب نہیں دیتا میں اممان ہوں جاگے تسرے کل دے شہیدہ جو میرا نام ہے کہ نہیں فرماتنہ میں تنو جان دی اجازت دینا ایک گل تنو میں دسا تو بار بار میں نو اپنے قتل دی گل نہ کر اجیتے میں نو حسن سے تیر نہیں بھولے جوہے میری یہاں پہنے بے کے تیر گھٹے رہے واپس آگے فرما دیں اممہ کوئی گھل بڑی نہیں اے تیری ماں دی قدمہ تو سکلین وارا سجاہت پتر دو پھڑ کے میری اماما میری پہنے سجاہت پتر دو پھڑ کے بی بی امہ فروا فرما دی میں آپ کوشش کر دیں کہا دی کوشش بچان دی یار ماما بچان دی کوشش کر دیں بی بی فرمایا میں آپ کوشش کر نہیں بی بی امام حسین علیہ السلام دے خیمہ پتر نو لے کے بی بی زینب دے بوئے تکھڑو کے خیمے دے دارتے دو ماں پتران پڑیا انہا ماں رالتہ نہیں پہا یورید اللہ علیہ لیوز ہیبا انکم اور ریسہ احل البیتی ویتاہیرکم تطہیرہ اندروں بی بی زینب فرمایا فضا اب ایک خال دروازے تے کونے میں تے لٹی پہ جانے ہوں میرے تیویر دی آخری رہا تھی یہ منگن والے ایتھو تک پہنچے آخر لوگانوں پتہ ہے نیالی دی تھی کسیں مستورتے بچے دی آوازے تے آتے تطہیر پہ پڑھ دیں پلہ ہٹا کے بی بی مو تپٹتی واپس گئی جنہاں پہ فضا دی آوازے اجڑ گئی ہیں پر جائی بوئے تے کھڑھ دی نال پتر کے لے کے کھڑھ دی یا تے آئیتہ سوالیاں والیاں ماں پتر پہ پڑھ دیں خدا دی قسم ہٹا کے نہ پڑھ دا بی بی حضرت زینب نے فرمیا پر جائی اصلا حسن تو بات تے نو ماں سمجھے تے تو دروازے تے سوالیاں ملی یاد پڑھ دیتوں کو اس سوال رہنے میں نو پیغام کال دیو میں ویر نو لے گے ترے بوئے تے کیا بات تے میں ویر نو لے گے ترے دروازے تے آو دی بی بی فرمان دیئے کنی دیر دا گیا سی قسم تیرے ویر جواب ہی نہیں دیتا سوالیاں پوچھ دے ویر نو کال دیاں شاہیدہ جاں قسم ہے کے رہی میں مہندی تک آ رہے ہیں بڑی جلدی باہر نکڑ کے بی بی فرمان دیئے آو ایدرہو بکھا لیئے آو پچھے بی بی امی فرمان نار حضرت قسم اگیا کے پاک مخدومہ ملکہ شام او تھو امام حسین نے بے گئے تو اٹھ کے گھڑے ہو گئے آجوے کے برمان دیئے کاسم تیرے تو بھی صدقے تیریاں سفار شاہ دو بھی صدقے بی بی امی فروا دے پیچھے سانتے حضرت زینب کے جملے سننا بڑا درد رہے حضرت امی فروا نو جناب زینب پتا نہیں کنہ پیار سیکھ حضرت کاسم نو اس خاندان نو بی بی پاک برمان دیئے پر جائی جی میں تنظیر کو لے جانی ہوں وہ جو کہل میں نہیں کر رہی وہ کاسم تیرے قتل ہو رہی کہلہ ہے صدقے آپ کر رہی ہیں جنہوں نے سامنے آئے رہے بی بی ایک کو پچھے اٹھ گئی بی بی در رنگ زرتے نظرہ زمین تنے ہونٹ کپ کپان تنے اتنی حیادار کتبچ لکھے اتنی حیادار خاتون سن حضرت امام حسین تبیبہ کہ زندگی بار امام حسین علیہ السلام نے ستے کھلو کے لیسن بولنے گئے پہلی باری مولا دیسا آئے صدقے کدھی آئے ناکھو پہلی باری مولا دیسا سامنے آئے ہاتھ کم دیسا نظرہ سالے سان تے میرے مولا فرما دن ہاں امام پر جائی گل کرو جدو چپ کر گئے لیں بی بی پاک قریب آئے لیں ملکہ شام تے نال لاکے آئے لیں گل کرنا میرے ویرنا میں تنوں لے کے آئے لیں تے ہاں دیسا نا میں گل کرنی تے گل کر کدھی نہ روے جہاں پی پی نے آن جا کھا ناکھا جبا ما پاکی کل کرنا ہاں میرا ویر پی آتے نواہ پاندہ نا گل کر تے حضرت امہ فروا فرما دنے بی پی تسیہ آپ دس سوچے دون دی میں ایسے کارتی لوں بڑی ہے میں کدھی مولا مولا بولی ہے میں کدھی براہ راست مولا نا گل گیتی ہے اچھی رو کے بی پی فرما دی آج بول لے رات دا مہمانی ہاں میرے ویر دی آخری راتی ہاں میرا پی کا بوا بند بے آن دائی صدقے جاوان صدقے جاوان ہاں ہن جے کبولی ہے دا بیڑا کر لو دعا ہن کر لو دعا کوئی بیمار ہے کوئی مکروز ہے کسے نو پتر چاہی دا کر لو دعا جیڑا ہون دی دعا دا لباؤ دا نا کہا سب رکھے آجے خاص بیڑا جے کر لو دعا بی پی پانچ منٹ بعد بولی ہے کہ میں یا مولا اے میرے مولا یا سیدی حیسد کہ میں میرے سردار مولا فرما دینا ہاں امہ پر جائے گل گا فرمایا کل دیا شہید آئے جا دس ہی چھڑو ماں پترنو کہ قاسم ہے نا کل دیا شہید آئے جا ہن تسلیم اکھو پہلا جملہ مانو فرما دینا پر جائی جا فجر دی نماز اتمنان نال پڑ تی نو شہادت کا شاہو کہے دی کہ میرا بیٹا شہید ہوئے جا حسین وعدہ کر دی شہید تے میرے پتر بھی ہونا ہے شہید تیرا پتر بھی ہوئے گا تے جڈا ولولا ہے نا ماں پتر آئے جا حسین وعدہ کر دی میرا سنجانے آ جائے گا کدی نہ روئے کسے گا میں آئے نکڑی ہر بندے دے دل جو آئے نکڑی ہر بندے دے دل جو آئے نکڑی جا پر جائی اے جی شہید ہوئے گا کل میرا پہچانے آ جائے گا تیرا پہچانے آمین آ جائے گا اے جی شہید ہوئے گا نبی بے کھناؤں گے تیرے پتر ہاں زہرہ بے کھنائے گی تیرے پتر بی بی مطمئنوں کے کھلو گی پھر حضرت کاسم دیموں کے تیت رکھ دا فرمانتے ہیں میں کل دا پہوینا جدو میں نوجوانا نکڑیا کرنا تے کاسم میں تیریا پیرا لو بینا تیریا قدمہ لو میں بینا اے جدو میں فوج کٹھی کرنا تے سمجھانا کرنا او دو تو اڈیا چک کے کھلونا ہے اے میں کل دا پہوینا مطلبے ہوئے کدھرے کات چھوٹا ہوئے کے مطلب میرا چاچا میں نو اجازت رہ دے ہوئے اے تیرے تیرے سال دے ہو سوڑے ہو اے ماں پہ انو نصیب ہو فرمانتے ہیں تو اڈیا چک کے کھلونا اس واسطوی کے جوان لگا میں اے کاسم تنوی کے گلت سا توں تے تیرے سال دا جوان ہے نا کل دے شہید ہے تے میرا سگر بھی شامل ہے عزادہ روہ سگردہ نام آیا شہزادہ رنگڑائی لئی کباد بند ٹوٹ گئے شبیر فرماندن اپاس شاگرد نو سمحال حضرت اپاس اندر آکے کاسم نونار لائے مو جمعہ سارے چہتھ مارے پسینہ سام کیتا اکھا سرخنے پسینہ بیہ رہے حضرت دہچینہ سرخنے جم جم کے اپاس فرماندن اوئے کاسم میں تنو انج قدی نہیں ہوئے کیا اوئے کاسم تنو اے سگردے قتل دائے نا غصہ آگیا ہے فرماندن چاچا قتل دے گل نہیں میرا دادا شہید چافر تیار شہید چاہمزہ شہید میری دادی شہیدہ میرا دادا شہید اوہ میں نو راوڑا ہی کوئی نہیں اے سا جانے ٹرکے اے سا جانے گھوڑیاں دے بہکے اے سگرے چاچی دی گود چاچی دی گود رباب دی گود اچھا سگرے منوئی تھے دووے پراہ کھلو کے دسو اے پے یا کال کدرے خیمے آدھے اندر دے نہیں آجا شپیر برماندنوں کے ساتھی جور رہتے آئے جینا تیری زندگی چھے میں جاوے خیمے آجے نہ ہو دو ہو رہی جیدو لٹے گے جیدو ساٹے چھو کوئی نہ ہویا مہندی پڑے صدقہ جامہ مہندی پڑے کیڑی مہندی ہے آؤ آؤ مسلمانوں کربے کے حسن والے ہو کیڑی مہندی ہے آؤ میں بخاننا کیڑی مہندی ہے کیڑی مہندی جیدو میں آنکھاں گا کوڑوں لے ہونا گل سمنا رہے ہاں میں پوری دنیا نو آؤ دساں کیڑی مہندی ہے دس ساڑھے دس بجیدہ وقت تھی دس محرم کا روز آشور حضرت کاسم کوڑے تھے بیٹھے تھے چچا سلام پیر رکابہ تک نہیں ہے میرے مولا عباس نے رکابہ نو وال دے کے رکابہ ذرا چھوٹیاں ہوتے کی تھی رکابہ چپیر رکھے مو چمکے فرما دے بڑے بڑے بدماش کر ٹھینے ایک جملہ آکھاں نے چاچے عباس فرمایا چاچا چاچے کھلو جاؤے میں نے مہدان جان دے میں تس سانگا ضرور میں تیرا شاگرد دا پر یہ ایک کوٹ پانی میر جان دا نہ کری میں نے دس دا پاس دے شاگرد کے مہدہ ہوتے نہیں اس نے باب جو تسا جانگ سننے ارزک بھی مارے چار پتر بھی مارے نہیں چار نظرہ دس مینے زیادی سامنے چونکہ میں شادت رہی حضرت زیادی صاحب مولا تیری قبر روشن کرتا فرما دنے امام حسین علیہ السلام صاحب تیبے تے قاسم سی فوج دے درمیان فضا سی دروازے تے قاسم دی ماں سی مسلح تے مسلح والی ماں دی نظر فضا تے فضا دی نظر مولا حسین تے مولا حسین دی نظر قاسم تے تے قاسم دی نظر فوج تے قاسم دی نظر بولو کوئی گانے رڑو مکانی ہو تسی مکانہ رڑن تے مقتولہ دیا گلہ کر دیں تسی میرنہ گلہ کرو تسی کرو گے میں رولنگا میں کرنگا تسی رولنگا ہن تقریر نہیں ہن مکانے رڑو میرنہ میرے مولا صدق جاؤ قاسم دی نظر امام حسین دی نظر ہاں ہاں بولو قاسم سے فضا دی نظر امام حسین دی قاسم دی امہ دی نظر حزت ازیتی صاحب اللہ مقامہ ہوتے جملے وہاں دنے تھوڑا وقت قبول رہے ہیں قاسم ذہین تو ڈک گیا حسین دی بیت ڈک گیا حزت دروازے چٹ گی قاسم دی ماں سجدے چٹ گی فرماتی ہے شکر اللہ اللہ میں زہرہ دے سامنے سرکھ رو گئی اللہ میں شہید دی ماں بڑھ گا بعد رو قدی نہ رو جدو امام حسین دی نظر پہنچے رہے ہیں ہر شہید نے ڈک دے آنکھیں یا مولا ادھرک نہیں یا کیا میرا سردار ادھرک نہیں یا کیا میرا بابا ادھرک نہیں ہاں قاسم کا سن مباری کتنا چھوٹا جی اے دل کے چھوٹی لگتی ہے قاسم کی تو زین چھٹی ہے نا کسے بے گہرت دے نیزے نا اس میں لے حضرت قاسم فرماتے نے اممہ میرے گلو زین چھٹتا تجھے اللہ وزی اممہ ہڑ راضی ہو جاؤ پتر تیرا بفا کر کے آباد رو بھائی امام زمانہ دائی رکھ ایتھے ایتھے رہو کھلو تیرا آجو آج سامنے کھلو جاؤ کوئی اے گال تو اڈے میرے بڑی نہیں اے گال تو اڈے میرے بڑی نہیں ایتھے بچے بس بچے کھلو جاؤ ایتھے کھلو تیرا ٹھیک ہو گیا انہوں نے خیال سی تُسی بھی سارے بیکھ لو بیکھ لو میں گل کرنا اے شہزادے دی اممہ نال گل کرنا بارگاہ امہ فروش میرے نہیں بکر بارگاہ امہ فروش گل کرو اے بی بی تاہرا بی بی قاسم دی اممہ جان اے حضرت اممہ فروش سلام اللہ علیہ ایک واری نظر کرم کرو ساٹھیاں بچیاں انہوں بھی پتا جائے تیرے کھا سمتے بیڑا کے رزی تیرے کھا سمتی میں دیدہ وقت سیدھا میں چیزیں مگوانا تو انہوں بکھانا انہوں نے حقیقت ہے لیکن میں صرف بکھانا نہیں چاہتا میرے لوگ بیکھو میں پڑھنا چاہتا ایک جملہ امام زمانہ ایک جملہ امام حسین کبھی ہو جائے گی مجلس ہو گئی رو لیا پڑا اور رو لنگ امام زمانہ دا جملہ پڑا اے جڑی 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 حسرت سینا ماں دے دلویت اے جڑی جڑی حسرت سینا ماں دے دلویت اس ساری ہسرتان ایسے شاہتا ہے بچے میرے کھنے پاRad پہنچ آگئے ہیں میں نے دیں میں نے دیں پچھے ایک منٹ دیں ان انہوں رکو انہوں جی تو میں یہاں کھانگا اے یاں تھہرو اے پہلی گلتے ہوئے کہ میں نہیں رب کا با دل کر سنو اے میرے ذہن اچنے سی میرے علم اچھنے سی میرے پروگرام اچھنے اے جنا سارا سامان سادات نے بنائے اے سیدان دی حسرت ہے اے اے نا اپنے طور تکیت ہے چونکہ میرے علم اچھنے سی کہ میں اس طرح بنا کر پڑھنگا کوئی مضمون میں ایسا نہیں میں مجلس ہی پہ پڑھنا ہوں البتہ میں تو انہوں اے کر سکنا کہ وخا ضرور دینا وخا دینا تو سید بس میرے دو جنگلے ضرور سنو کیونکہ مجلس ہے نا مجلس تھے مجلس ہی ہے نا رونا تے سا مسائبتے ہی ہے نا میں تو انہوں کو خاننا میں بیکھ لیا صاحب کو جی تو ساں بیکھڑے ہیں تو ساں اکھیاں ہو جی تو سید پہلے میری گل سر لو امام زمان نہ دائی کہ سلام حضرت قاسم سناوا میں وہ دا سلام سنان لگا ہاں سے یہاں سو رونے وہ خون روندہ جنہاں خون روندہ ہوئے وہ فکریں بھی تے بڑے ہیں دا نا بڑا بڑا فکریں خون روندہ وہاں دا حضرت باروہ امام فرمائدن میرا سلام ہوگئے اس شہید تے جدی ہیں سچیاں پسڑیاں ٹوٹ کے کھپے آن کھپیاں پسڑیاں ٹوٹ کے سچے پاسے آن میرے امام نے اینج ویکھیاں کہا سنو اینج جدو امام حسین پہنچے نے اینج لینے بیکیاں اینج شروع ہوئے نے جدو اینج بیکھ لیاں او دو میرے مولا حسین کے جملہ کیاں فرمائدنے کاسم بیکاں مختلف جگہ تو آواز آئی جی چاچا آواز آئی جی میرے پترہ جنہ تو سا نو پیارا دینا جنہ تو میرے پیانا نو عزیز دینا کاسم بیٹا میرے تھے نراض نہ ہوئی مینو آواز آواز دیر ہو گئی ہے مینو لب دیا لب دیا دیر ہو گئی سجے دے گھوڑے خبے بھج گئے خبے دے گھوڑے سجے بھج گئے شپیر نے اپنا کپڑا بچھایا اس کپڑے بچھایا اس کپڑے بچ حضرت کاسم نو رکھیا بس تسی بیٹھے رہو یہ بچیا تو ایک ٹھیک ٹھیک جا ٹھیک جا ٹھیک جا میں کی کروں انہ سارے معاملات ایسے کیتے ہیں میری برداشت کے بار میں لیکن یہ نچو کے بنائے ہیں میرے علم جنیزی لیکن میں انہوں کو کوشش کرنا کہ انہوں میں اس سرہ بیان کر سکا جنہیں دہ دے لے حسرت سعیدہ دیئے تو ہڈی حسرت تو ہڈی حسرت اس حسرت مطابق پڑنا وہ جنا کپڑا بچھایا سرنا شبیع ہو دی بنائینا شبیع بنائینا انہوں بنائیے شبیع کپڑا بچھا کے تو ساتھ سنے ہیں نا مولانے ہو جنا رو میں آپ بیس اٹھیں دو آبا کو آپ بیس اپنی حسرت میں زہرہ دے لال نے ایک گھٹری اٹھائی ہے جی ایک حضرت امہ فروا دے خیمے چھ نہیں آئے حضرت زینب آلی آباد رہو پہن دے خیمے دے سامنے جا کے نا تے این جی گھٹری پھڑ کے تے میرے مولا فرما دے نے امہ دے جائی جی میرا سلطان ویر جی میرا کلہ رہ گیا ویر جی میرا اجڑ گیا ویر آواز ہوں دیئے قاسم دی امہ کتھے لے آواز ہوں دیئے اپنے خیمے بیچے فرمایا تُس ہی بار آؤ جدو بی بی زینب آرہ رہے نے میرے مولا حسین فرما دے ہونداز کتھے لے جاو ایک قاسم دی ماں کی میں بیکھے گی بی بی نے فرمایا اجے فرما رہے نے اجے قاسم دی ماں کی میں بیکھے گی ناز دے خیمے جو آواز آئی اندر لیاؤ میں حاجرہ لی میں نبخاؤ میں شہید دی ماں بڑھ گئی آخری جملہ ہے مہندی پڑھنا صرف مہندی ایک جملہ رہ گیا بہان لگا مہندی پڑھنا مہندی پڑھنا اوہ مہندی کنو آندھے نہیں دروبے کچھ پہنڈ میری ہے بیٹی ڈانٹھا مہندی کنو آندھے اوہ گچھڑی ہے چکتے مولا حضرت کاسم والی گچھڑی جدی شبیح ایسرہ ہوگی ساڑا دیل نا انجھ ہوگی ساڑا دیل ہوگی نا انجھ ہوگی ایجرے تو انہوں پھول پر نظر آنگا نے میں اے کوئی نہیں زہر صرف کاسم دے ٹھوگنے زہر اے بی بی پاک تے حضرت امام حسین لائے کے خیمے جو داخل ہوئے جگر سمبھالی کی ساتھ جگر نہ پھٹ گئے آنج گٹھڑی سمڑ کر کے نا امام حسین فرماندہ نے امہ وروا جی بس ایک آسے میں بس ایک آسے میں فرماندہ نے میرے مسلح دے رکھو اے چیتے سجدہ کریدہ نا سجدہ سجدہ گاہ ورن جگہ تے گٹھڑی رکھ کے بی بی سامنے پہ گئے یہ دو زانوں تے فرماندہ یہ دوے پہن پرا اگر گل کر رہا تے من جاؤ گے فرماندہ نے ہاتھ نہ جوڑ سی ماں سمجھ رہے ہیں جبار نکلے زمین کربلاج زلزلہ آگیا شبیرہ کیا امہ دی جائی دھوڑ کے جدو پی پی نے پردہ اٹھایا پی پی اسے گٹھڑی دی گلد کھول کے اپنے سیر تو چادر لا کے سفیل وائل لمحے کر کے دوے ہاتھ خون جبیہوں پہ ہو کے کہہ رہے اسی میندی پہ لانی یا اے میرا کھارے چڑ گیا جے اے پی پی سیدہ سیرہ بنائی اے کا سمنہ لیا سیدہ کفن بنایای اے سیرہ دے کفن ہی کٹھے ہو گئے اے کا نان آگیا واہ حسین ہائے حسین جڑ گئے جڑ گئے رول گئیے میدی گوڑے تو جڑی آلج پالے بن را گوڑے تو جڑی آلج پالے بن را ہاں بنری دے پیوڑے پہنچڑ تو پہلے پنری دے پیوڑے پہنچڑ تو پہلے پیوڑے پہنچڑ تو پہلے ہاں بنری دے پیوڑے پہنچڑ تو پہلے لکہ نگیتا آلج پالے بن را سیرے اچڑ گئے دلے گئیے میدی گوڑے تو جڑی آلج پالے بن را پھینی نے تینوں سیرا پوایا بازو تیرے دے گانا سجایا پھینی نے تینوں سیرا پوایا بازو تیرے دے گانا سجایا اٹھ کے دے سچا فربانہ جائے اٹھ کے دے سچا فربانہ جائے اے ہویا ایکی میں یہ حال من را سیرے اجڑ گئے رول گئے میں دی گھوڑے تو جڑیاں لجپال بن رہاں گتڑی چکھے میں آیا جو کاسم اپیاتے ماما نے کی تاماتاں گتڑی چکھے میں آیا جو کاسم اپیاتے ماما نے کی تاماتاں منگو دوواوا شگ نہ جویلے کوئی نہ ہوئے موسیقی